لیکن پرابلم کہاں آتا ہے انسان کوشش کوئی اپنا رب بنا لیتا ہے ایسا ہوتا گیا کام پہنے گے تو اللہ کھلاتا گیا کفر ہے یہ کام پہنے گے تو اللہ کھلا سکتا گیا اللہ کام پہنے گے ساری دنیا کے کام ختم ہوگے تو بھی کھلا سکتا ہے کیونکہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ رہتا ہو کوئی کام پہ جاتا اللہ اس کو بھی کھلاتا ہے اتنی ساری مچھلیاں اتنے سارے چریندوں پرین کیڑے مکوڑے پرین صاحب جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو کون کھلاتا ہے کام پہ جاتے ہیں لوگ اللہ ان کو کھلاتا ہے اس چڑیا کو بھی کھلاتا ہے جو جاتی ہے ڈھونٹی غزہ اور اس چڑیا کو بھی کھلاتا ہے چوزے کو جو گھونسلے میں رہتا ہے وہ کام پہ نہیں جاتا ہے اس کو بھی اللہ کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ بغیر سبب کے کرے لیکن اللہ کا حکم ہے سبب اختیار کرو کر کے ہم کرتے ہیں یہ نہیں کہ اللہ اس کے بغیر دے نہیں سکتا سمجھ میاری بات جنت میں جائیں گے جوب پہ کوئی نہیں یہ آئی ٹی والے اور یہ سب رہیں گے جنت میں اور میں آئی ٹی میں میرا پاکیج اتنے کا ہے ایسا ہوگا نہیں جنت میں کوئی جوب نہیں ہے کہ یہ کریں گے تو تنخواہ ملے گی تو پھر کچھ بھی بھولی جاؤ جلدی جاؤ کوئی لے کے آؤ کچھ تو بھی کھانے کو نہیں اپنے گھر میں جنت میں ہوگا ایسا نہیں ہوگا جنت میں جو چاہیں گے ملے گا تو پھر جب اللہ وہاں دے سکتا یہاں بھی دے سکتا ہے لیکن اللہ نے قائدہ بنایا ہے کہ تم اس کو فالو کرو اس میں ہمارا انتہان ہے کہ ہم چیزوں میں کوششوں میں پھنس کے اسی کے ہو جاتے یا اس میں رہے کہ اللہ کو یاد رکھتے بھئی جب تک کہ چیزوں میں نہیں ڈالا جائے گا اس پہ اللہ کو یاد رکھتا کہ نہیں ٹیسٹ کیسے ہوگا کچھ ہی سب ہو رہا تو اس میں تو جاہر بات ہے اللہ ہی یاد رہے گا لیکن چیزوں میں انسان کو اللہ تعالی نے ڈالا یہ امتہان ہے ہمارا تو ازباب اختیار کرنا ہے لیکن ازباب کو اپنا رب بنانا صحیح نہیں ہے